ہیلو کہنا شرعن کیسا ہے فون ریسیف کرتے وقت یا کسی سے بات کرنے سے پہلے ہیلو بولنا کیسا ہے اس کے کیا معنی ہے فتح خان انڈیا سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہیل سے نکلا ہے ہیل جہنم کو کہتے ہیں تو بھائی ہیل ویل سے نہیں نکلا ہیلو کا مطلب ہیلو ہے ہیلو خیریت سے ہو کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے جو جس بات کا عرف میں جو مطلب ہونا وہی لیا جاتا ہے اس کو گھما پھر آ کے ہیل سے نکالنا تو وہ آپ کے تکلف کر کے کہیں سے بھی کوئی چیز نکال لو آپ گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ہیلو نہیں کہنا چاہیے یہ ہیل سے نکلا ہے تو بھائی کس نے کہا کہ ہیل سے نکلا ہے اور اگر نکلا بھی ہے تو نکل کے بن کچھ اور گیا ہے اب ہیلو کا مطلب ہیلو ہی ہے سن رہا ہے بھی یعنی گورے جب کچھ کو سنا رہا ہوتا ہے سن رہا ہے کی نہیں سننا تو ہیلو بولتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی فون اٹھائے تو السلام علیکم برحمت اللہ کہنا چاہیے جو سنت طریقہ ہے سامنے والا جواب میں کہے والیکم السلام پھر بھی سنائی نہیں دی رہا تو پھر ہیلو ہیلو کر کے اس کو ذرا کانوں کو بیدار کر سکتے ہیں تو بات کی ابتداء ہو سنت ہے سلام سے اس کے بعد پھر ہیلو ہائی کرنا شروع کر دیں آپ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں ناجائز ریلیشن کے بعد کہیں اور شادی کرنا میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں اور ہم شادی بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کیلئے نہ میری فیملی مان رہی ہے نہ اس کی فیملی مان رہی ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی میں کیا کروں جبکہ اسے میں چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے غلط تعلقات رہ چکے ہیں استغفراللہ بھائی ایسی باتیں تو ہائلائٹ نہیں کرنی چاہیے تو اللہ ماباپ کو ہدایت دے یہ تو آپ کسی لڑکے سے ریلیشن ناجائز ہوئی تو بہت بڑا جرم ہے آپ کو پتا ہے میں اچھی تعویل کرتا ہوں کہ آپ کا غلط تعلقات سے مطلب یہی ہوگا کہ فون پہ آپ لوگ بہت زیادہ فری ہو گئے ہوں گے تو یہ بہت بری بات ہے لیکن بہرحال ماباپ کو چاہیے کہ جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں شادی کرائیں بے شک وہ ایک مرد کی دوسری بیوی بننا چاہ رہی ہے تو والدین اس میں خامخواہ میں رکاوڑ نہ ڈالیں یہ گناہ کے راستے کھولنے کے مترادف ہیں لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں حد تل امکان والدین کو منانے کہ نہیں مانتے مانتی والدین کسی قیمت پر راضی نہیں ہوتے تو آپ اس بندے کو چھوڑ دیں جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں کر لیں شادی آپ بشرت ہے کہ آپ پھر اس مرد کے ساتھ وفا کریں اگر آپ کے دل میں یہ خطرہ ہے کہ نہیں ہے ریلیشن میرا پہلے سے ہی رہے گا تو پھر دوسرے بندے کے ساتھ اب ماباپ کے کہنے میں آکے اس کو دھوکہ ہرگز نہ دیں پھر ایسی صورت میں کوٹ میریش کا راستہ اختیار کرنا چاہیے والدین کہیں گے میں لڑکی کو کوٹ میریش کی ترغیب دے رہا ہوں والدین کا باغی بنا رہا ہوں تو باغی تو بن چکی ہے وہ جب کسی بند سے ریلیشن ہو گیا تو ماباپ نے یہاں تک پہنچنے کیوں دیا اس کو اور جب پہنچ گئی ہے تو اب وہ جب کہہ رہی ہے شادی کراؤ تو شادی کرائے نا ناجائز کو جائز میں تبدیل کریں تو والدین ایک طرف تو اتنی چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو کو ایڈیوکیشن میں بھی ہیں وہ فون پہ گپے بھی لگا رہی ہے اور پھر جب شادی کی بات کرتی ہے تو وہ کہتے نہیں ہماری مردی سے شادی ہوگی تو خود اپنی اولاد کو باغی بنا رہے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے ان کو